اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان ہونے کے ناتے بندہ خوف میں بھی مقتلاح ہو سکتا ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن بھی آ سکتی ہے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پچیتگی ہو جاتی ہیں ذہنی دور پر بندہ ہنسنا بھول جاتا ہے یا دیگر اس کے ساتھ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے حوالے سے ایک مشہور گولی سیٹا نیو کے بارے میں سیٹا نیو گولی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری خوشییں دوبارہ لوڑ کے آ سکتی ہیں اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم بات کریں گے سیٹا نیو کے حوالے سے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے قبل میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام بھائی اور بہنوں سے کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس مضمون کے لیے ہماری اس ویڈیو کا چنا تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ٹیم کا عیسہ بھی بنیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جو ہماری ٹیم کا عیسہ ضرور بنیں گے ناظرین سیٹا نیو گولی جو ہے اس کے اندر ایس ٹالو پرام ایک سپیشل قسم کا کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے ہماری ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یا دیگر ہماری جو خوشیوں ان کو دوبالہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے یوں سمجھیں کہ ہمیں ٹینشن پریشانی یا خوف کا معاملہ کیوں ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر سے ایک مقصود قسم کا کیمیکل جو کہ قدرتی طور پر خارج ہوتا ہے جس کو سیروٹین بولا جاتا ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم کے کام کرنے میں ہماری خوشیوں میں ہمیں جو ایک فیلنگ ہوتی ہے اچھے والی اس کے لیے اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے سیروٹین کا لیکن بعض افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا دو سے چار گینڈے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہی جو سیروٹین کیمیکل ہوتا ہے وہ دوبارہ دماغ کی طرف چلا جاتا ہے ایسے مریض کے جن کا یہ کیمیکل جو ہے وہ دوبارہ سے دماغ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے افراد جو ہے وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا ٹینشن کا پریشانی کا ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایس ٹالوپرام کا ایس ٹالوپرام کیمیکل جو سیٹا نیو گولی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ناظرین سیٹا نیو گولی جو ہے وہ پانچ میلی گرام دس میلی گرام اور بیس میلی گرام کی مقدار کے اندر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے اس کی مقدار جو ہے وہ کم از کم لو لیول سے اس کا سٹارٹ کروایا جاتا ہے یا باوقات کچھ مریض اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ان کی مقدار جو ہے وہ زیادہ دینا مقصود ہوتی ہے وہ بھی دو سے تین خوراکیں آپ مثال کسی کو اگر بیس میلی گرام دینا پڑ گیا یا دس میلی گرام دینا پڑ گیا تو دو سے تین ڈوز کے بعد آپ اس کو فائف ایم جی پہ لےیں گے روزانہ کی بنیاد پر ایک گولی استعمال کروانی ہوتی ہے اب ایس ٹالوپرام یعنی کہ سیٹا نیو کے اندر جو استعمال کیا گیا کیمیکل ہے یہ کام کیسے کرتا ہے سیروٹین جو کہ ہمارے دماغ سے خارشوزہ کیمیکل ہے اس کو بریک کر کے رکھتا ہے اس کو دوبارہ دماغ کے اندر داخل ہونے سے روک لیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ خوف ڈپریشن ٹینشن یا پریشانی وغیرہ کا شکار نہیں ہوتا خوشی خوشی سے زندگی گزارنے شروع کر دیتا ہے حال بتا ہے ایسے افراد کہ جن کو کچھ عرصہ استعمال کے بعد ان کا جو طبیعت ہے کافی زیادہ ٹھیک رہنا شروع ہو گئی ہو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسا مریض زیادہ خوشکپییں لگانے کا شکین ہو چکا ہو زیادہ بولنے کا عادی ہو چکا ہو یا کوئی بھی کہیں بھی کام میں خرچہ کرنے سے وہ بلکل گبراتا نہ ہو بغیر ٹینشن کے اپنی نارمل لائف گزارنے شروع کر دے تو ایسے افراد کے لیے جو ہے آپ سیٹا نیو گولی کو بند کرنا شروع کریں گے کیونکہ ایسا مریض بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس کا علاج کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایسے مریض کے لیے گولی بند کرنے کا طریقہ کار بھی اس طرح سے ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کے اچھے فارماسسٹ یا میڈیکل سپیشلسٹ دس میلی گرام یا بیس لے رہا ہے تو اس کو آہستہ آٹھ دس دن کے لیے اس کی ویلیو کو کم کرتے جائیں گے کرتے کرتے تین سے چار ہفتوں کے اندر آپ سیٹا نیو گولی کو چھوڑ پائیں گے ناظرین ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اس کے باوجود آپ سے معذرت کروں گا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دعائی کے بارے میں مکمل جانکاری دے دی جائے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیٹا نیو کے سائیڈ ایفیکٹ کے ناظرین سیٹا نیو کے سائیڈ ایفیکٹ کے اندر مریض کی دل کی دڑکن کا تیز ہو جانا ہو جانا ان تمام قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھا جاتا ہے ایسے مریضوں کے اندر جو کہ سیٹا نیو گولی کو استعمال کر رہے ہیں البتہ یہ تمام کے تمام سائیڈ اگر آپ چار سے پانچ دن لگاتار اس گولی کو استعمال کریں گے تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ آہستہ ختم گولی کو استعمال نہیں کر سکتے ناظرین ایسے مریض کے جن کو جگر یا جگر سے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بیماری لہی کو وہ دس میلی گرام سے روزان دس میلی گرام سے زیادہ استعمال سیٹا نیو کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین یہ دودھ پلاتی مائیں